ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو سٹوری سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن پر کلک کریں نومبر اپنی آخری تاریخوں سے گزر رہا تھا سردی تھی تو صحیح لیکن زیادہ نہیں تھی بس ایک بارش کے انتظار تھا بارش ہو جائے تو صحیح مہنوں میں سردی پڑے اور پھر سردی کی یہ خوشکی ختم ہو جائے جس کی وجہ سے گلے اور ناک کان کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی اس شام آخر کار بادل امارڈائی عشاء کے بعد بودہ بادی شروع ہو گئی جو ابھی تک جاری تھی حالانکہ بادل بہت گہرے اچھائے ہوئے تھے لیکن بارش بودہ باندی تک ہی مہدود تھی گلاب خان نے کھیس پوری طرح بدن کے گرد لپیٹ لیا اور چائے کی پیالی لرستے ہاتھوں سے اٹھا کر ہوتوں سے لگا لی پھر بیوی کی طرف دیکھ کر بولا تو بھی کچھ اڑ لے جی رہا سردی لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے بڑی جوان بنی پھرتی ہے پاس بیٹھی ہوئی بیوی جس کا نام زہیرہ تھا لیکن بلاب خان اسے جی رہی کہتا تھا ہس پڑی اور بولی جارے کونسی جوانی کی بات کر رہا ہے جو بیت کہی اب کہیں کہ جوانی بس گزارے والی بات ہے مولا نے بڑی عزت رکھی ہے اس کا کرم ہے چل چائے بھی تھنڈی ہو جائے گی جی رہا نے اپنے چائے کے پیالی اٹھا لی اسی وقت زور سے بادل گرچے اور بجلی چمکی تو گلاب خان کے پورے بدن میں ایک لہر سے دوڑ گئی چائے کے پیالی ہاتھ میں لرز گئی اور تھوڑی سی چائے چھلک گئی بچپن ہی سے وہ بجلی سے ٹھٹا تھا بڑا ہو گیا تھا لیکن گرت چمک کا خوف اب بھی اسی طرح دل میں تھا جی رہا نے اسے دیکھا اور مسکرہ دی واہرے بہدر شاہ بجلی چمکتی ہے تو لاغے ہے جیسے تیرے سر پر گری ہے پاگل ہے تو اب کیا کروں لگتا ہے ڈر بجلی سے بچپن ہی سے جب امہ کے پاس بھی سر پر لیٹا ہوتا تھا اور بجلی چمکتی تھی تو امہ سے لپڑ جاتا تھا میں چلتی ہوں تو بھی اٹھ کر اندر آ جا بلا وجہ تھندک لگ گئی تو بخار آ جائے گا تو جا جی رہا میں بیٹھوں گا ابھی تجھے معلوم ہے کہ بارش کا میرے دل سے گہرا تعلق ہے جب بھی اسمان سے بوندے گرتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ کہ گلاب خان کو کوئی اچھا جمعہ نہ مل سکا جی رہا اٹھ کر اندر چلی گئی تھی گلاب خان نے اپنی چائے کا آخری گھوٹ بھرا اور پیالی ایک طرف سرکا تھی پھر بیڑی تلاش کرنے لگا وہ بجلی سے اپنے خوف پر خود ہسنے لگا تھا بھلا یہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے مک اور بادل کے گرج دیکھی تھی پر نہ جانے اس عمر میں بھی یہ خوف ابھی تک دل سے کیوں نہیں نکلا تھا بیڑی مل گئی اور اس نے سے سلگا کر ہوتوں پر انتباہ لیا پھر دو تن گہرے گہرے کش لیے یہ بیڑی بھی کیا چیز ہے بس اس کا سیرہ سلگا نہیں کہ وہ موں سے بولنے لگتی ہے باتیں کرتی ہے دل بھیلاتی ہے احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں خود کو تنہ کیوں سمجھ رہے ہو وہ خموشی سے بیٹھا سناٹے میں دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا کبریں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کچھ سنگے برمر سے آراستہ اور کچھ ساتھی یہ سب اس کے عزیزوں کارب ہی تھے یہ سب اس کے اپنے ہی تھے سارے زندگی کا رشتہ تھا ان سے گلاب خان کا باپ بھی گورکن تھا اس کا داتاں بھی گورکن تھا اور مزے کی بات یہ کہ اس کا سارا خاندان خود اسی قبرستان میں تفن تھا باپ دادا دادی اور دوسرے رشتہ داروں کی کبریں بھی ہی تھی وہ ان سب کو پہچانتا تھا چاچا جی دادا ابو اور دوسرے لوگ جب اس کا دل چاہتا ان میں سے کسی کی کبر پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہتا اس کے پاس خوشی کا کوئی گزر نہیں تھا رشتہ داروں میں کبھی کسی کی شادی ہو جاتی تو گھر والے چلے جاتے خاندان والے آس پاس کی بستی میں آباد ہے خود بھی کبھی ان سے مل لیتا سب ہی کہتے تھے کہ گلاب خان تو ہسنا ہی بھول گیا ہے گلاب خان تو ہسنا بھی نہیں جانتا کیا کروں ساری زندگی کبرو سال میں گزارے اور کبرو سال میں صرف رونے والے آتے ہیں کبھی کسی کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا جو ہسیا جانتا ساری زندگی کبرو سال میں گزارے اور کبرو سال میں صرف رونے والے آتے ہیں کبھی کسی کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا جو ہسی جانتا مجھے ہسنا نہیں آتا تو پاگل ہو گیا ہے گلاب خواہ اب یہ قبرستان چھوڑ دیں قبرستان کے زندگی بھی کچھ زندگی ہے چل تو ہسنا بھول چکا ہے مگر اپنے بچوں کے ہوتوں سے ہسی کیوں چھیننا چاہتا ہے ارے چھوڑ تو دیا ہے اس بیل کو ڈاکٹر بن رہا ہے سسورہ ڈاکٹر میں کہتا ہوں جس کی موت آئی ہے اسے کون بچا سکتا ہے ڈاکٹر مرنے والوں کو بچا لے گا کیا روز دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں کیسے کیسے جنازے آتے ہیں مرنے والے تو بھئیہ مرتے ہی ہیں اور جب مرنے والوں کو مرنا ہی ہے تو تم ڈاکٹر بن کر کیا کرو گے ہاں بولو بچا لو گے انہیں جائل ہے تو نیرہ جائل ہے گلاب خواہ ٹھیک ہے بھئیہ ٹھیک ہے وہ بن لے سسورہ ڈاکٹر ہمیں کیا اپنی مرضی کا مالک ہے ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم کیا کریں ویسے غلطی ہماری ہی تھی دس جماعتیں پڑھا دی اسے یہ غلطی کی اگر پہلے ہی بیلچا پھوڑا ہاتھ میں دیتے دوں دھنکا آدمی بن جاتا یہ باتیں وہ اپنے بیٹے شہباز خان کے لیے کہتا تھا شہباز خان کو بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق تھا اور اس شوق کو سامنے والی بیگم صاحب نے اور ہوا دی سچی بات ہے کہ اگر بیگم صاحبہ توجہ نہ دیتی تو شہباز آج اپنے باپ کے ساتھ ہی ہوتا مگر کیا کیا جا سکتا تھا اپنے پیاروں پر چلنے کی قابل ہوا تو سامنے والے بنگلے کے صاحب کے بیٹے سے دوستی ہو گئی ساتھ ہی کھیل گود بھی شروع ہو گیا بیگم صاحب بہت اچھی خاتون تھی اور انہوں نے شہباز خان کو پڑھنے لکھنے کی رہا پر ٹاگ دیا شکل و صورت کا وہ بہت بیارا تھا خود بیگم صاحبہ کے بیٹے اکباد شاہ سے بھی اچھا دونوں گہرے دوست تھے پھر بیگم صاحبہ ایک دن خود چل کر قبرستان میں آئیں اور اس سے بولی گلاب خان مجھے جانتے ہو نا ارے بیگم صاحبہ آپ کو کیوں نہیں پہچانیں گے مائی باپ ہیں آپ ہماری سامنے والے بنگلے میں رہتی ہیں نا آپ ہاں اور یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتا ہے لاکھ منع کرتا ہوں بیگم صاحبہ کہ راجہ اور پرجہ کا کبھی مل نہیں اسے آپ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی تم پکے پاگل ہو گلاب خان میرا مطلب یہ نہیں تھا میں کچھ اور ہی کہنا چاہتی ہوں تم سے معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ ہم سمجھے آپ شکایت کر رہی ہیں کہ یہ گنگو تیلی راجہ بھوج کے ساتھ نہیں بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گنگو تیلی راجہ بھوج کا دوست ہے اور راجاؤں کے دوست راجہ ہی ہوتے ہیں کوئی گنگو شنگو نہیں ہوتا میں تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں ارے بیگم صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے آپ ماہ باپ ہیں ہماری جینا بتاتی ہے کہ آپ بڑا خیال رکھتی ہیں ہمارا آپ کا نوکر نہ جانے کیا کیا چیزیں دے جاتا ہے چھوڑو ان باتوں کو میں تم سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں حکم کرے بیگم صاحبہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم شہباز خان کو پڑھنے دوں شہباز خان کو اور پڑھنے دوں ہاں یہی کہہ رہی ہوں بیگم صاحب وہ کہاں سے لکھے پڑے گا جتنا اس نے پڑھ لیا ہے وہی ہمارے لئے شرم کی بات ہے گورکن کا بیٹا کبرے کھو دے گا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ گلاب خواہ چونکہ تم خود پڑھے لکے نہیں ہو تم نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی وہ اچھا خاصا لکھنا پڑنا جانتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی تدفین کے لئے آتا ہے تو تم ریجسٹر اس کے سامنے کر دیتے ہو کہ اپنا نام پتہ لکھ دو اب اگر تم وہ ریجسٹر شہباز کو دو تو ذرا دیکھو وہ کیسا لکھتا ہے اس پر آئیں گلاب خان کا موہ حیرت سے کھلا کا کھورا رہ گیا ہاں گلاب خان میٹرک کر لیا ہے اس نے سمجھے میٹرک کر لیا ہے دس بھی کلاس پاس کر لیا ہے اللہ جانتا ہے جی ہمیں اس سب کچھ اچھا نہیں لگتا مگر جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو میں اسے اقباد شاہ کے ساتھ آگے پڑھانا چاہتی ہوں کیا سمجھے میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی کہ میٹرک کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے لو یہ کچھ پیسے رکھ لو تمہاری کام آئیں گے بیگم صحبہ نے دو ہزار روپے نکال کر گلاب خان کے ہاتھ پر رکھ دیئے دو ہزار روپے کے نوٹ گلاب خان کے موپر کیا پورے بدن پر تالے لگانے کیلئے کافی تھے پھر اس کے بعد وہ کچھ نہ بول سکا البتہ بیگم صحبہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آئے گی اور تین چار دن کے بعد وہ دوبارہ اس کے پاس پہنچ گئی کہو گلاب خان تم نے اپنے بیٹے سے کچھ لکھوا کر دیکھا ارے بیگم صحبہ وہ کاغذ پر ایسے کلم چلاتا ہے کہ اس طرح بھوڑا بھی نہیں چلا سکتا بیلچہ بھی نہیں چلا سکتا میں تو حیران رہ گیا جیسے دوسری لکھتے ہیں ویسا ہی وہ بھی لکھتا ہے دیکھو اب جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تم اسے ووڑ سے سنو جی بیگم صحبہ جی بتائیں تم نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اچھا لکھنا پڑنا جانتا ہے ہاں بیگم صاحب مہران رہ گیا اصل میں اب ذرا منصر پارٹے کا کام بدل گیا ہے لکھت پڑھت کے ریجسٹر ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے جی ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ کبرستان ہوا کرتے تھے محلہ کمیٹی ہوتی تھی وہی ان کا حساب کتاب چلاتی تھی لیکن اب تو سب کچھ سرکاری ہو گیا ہے مرو بھی تو سرکار کی اجازت سے اور دفن بھی ہو تو اس کا پورا حساب کتاب رکھو وہ دینا پڑتا ہے وہ کاغذ ہوتا ہے نا نا فارم والا ہاں ڈیتھ چیٹریفیکیٹ کی بات کر رہے ہو ہاں وہی وہی گلاب خانے کہا اور حس پڑا پھر بولا سرکار اگر موت کا فارم نہ دے تو بندہ مر بھی تو نہیں سکتا اچھا اچھا فلاسفر بننے کی کوشش مت کرو میں تم سے جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو اکبال شاہ کو میں میڈیکل کے تعلیم کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی ہوں اور شہباز خان بھی اس کے ساتھ ہی میڈیکل کے تعلیم حاصل کرے گا میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹے ہی کتنا سمجھتی ہوں یہ جی میڈا میڈی میڈو یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹری پڑھیں گے دونوں سمجھیں ڈاکٹر بنیں گے میرا بیٹا بھی گلاب خان ہس پڑا ہاں اسی کی بات کرنے ہی ہوں تم سے بیگم صاحب الٹا کام نہیں کر سکتا وہ وہ تو لوگوں کو قبر میں دفن کرے گا اور آپ کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرے گا پھر وہی فضول باتیں کی تم نے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گی لو تم یہ دس ہزار روپے رکھو بیٹا شہر جائے گا تو تمہیں ضرورت پڑے گی اور یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے دس ہزار روپے دیکھ کر گلاب خان کا سر پھر چکر آیا تھا زندگی میں اتنی بڑے رقم کبھی ہاتھ میں نہیں آئی تھی دس ہزار کے نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھے دیکھ کر اس کی تو سانس ہی بند ہو گئی پھر بھلا شہباز خان کو شہر جانے سے کون روک سکتا تھا البتہ جیرہ نے بڑی واویلا کی تھی ارے بھاڑ میں جائیے بیگم صاحب دیکھو تو سہی ہمارے بچے پر ہی کب سا جمع رکھا ہے پہلے اسے سکول بھیجتی رہی یہ کرو وہ کرو کپڑے پہناؤ بال سوارو بستہ دو کتابے دو نا جینا ہم یہ نہیں کر سکتے وہ بڑی بیگم ہوں گی اپنے گھر کی ہوں گی واوہ بھئی واوہ میں اپنے بچے کو کہیں نہیں بھیجوں گی جیرہ یہ دیکھ یہ کیا ہے گلاب خان نے کہا اور روٹ اس کے سامنے رکھ دیئے بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر بڑا کچھا ہوتا ہے جیرہ کے سامنے بیٹی منزہ تھی جو بیل کے طرح بڑھ رہی تھی اور جیرہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر کہیں سے اس کا رشتہ آ گیا تو وہ کیا کرے گی اور یہ دس ہزار کے نوٹ یہ دس ہزار کے نوٹ بہت کچھ کر سکتے تھے اس نے لرستی آواز میں پوچھا تو وہ اب شہر چلا جائے گا آتا جاتا رہے گا مگر شہر بیگم صاحبہ نے اس کے لئے سارے انتظامات کر دیئے ہیں یہ تو زیادتی ہے زیادتی پر جیرہ کے لہجنہ ابھی تک احتجاج تھا اس کا مطلب ہے بہجی کہ اب شہباز گھر سے باہر رہا کرے گا پہلے وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو گھر تو آ جائے کرتا تھا اب وہ گھر بھی نہیں آیا کرے گا منزہ دکھ سے بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے منزہ بیگم صاحب نے کہا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے بہینے وہ آیا کرے گا ہم سے ملنے کے لئے اب تو سوچ لے جیرہ یہ پیسے واپس بھی کیے جا سکتے ہیں کرتے ہیں یعنی منزہ کی شادی تو دیکھ لے اب تو کوئی ڈھک رشتہ مل ہی جائے گا جیرہ خاموش ہو گئی تھی تیاریاں ہو گئی سب کچھ بیگم صاحبہ نہیں کیا تھا نیک دل بھی تھی اور صاحب حیثیت بھی شہباز اور اقبال بچپن کے دوست تھے زیادہ کچھ بھی اپنے بیٹے کے لئے ہی کر رہی تھی آخر کار دونوں نے اپنے جگر گوشوں کو روانہ کر دیا بیگم صاحبہ کو اقبال کے جانے سے کیا تکلیف ہوئی اس کا تو کچھ نہیں پتا چل سکا لیکن گلاب خان کافی مشکل میں پڑ گیا سکول کی تعلیم اور کھیل کے ساتھ ساتھ شہباز خان گور کنی میں اس کا پورا ساتھ دیتا تھا ہر چند اقبال کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کے اندر بھی تمکنت پیدا ہو گئی تھی لیکن وہ باپ کا پوری طرح ہاتھ بٹاتا تھا اور اس سے بھی گردہ نہیں مورتا تھا قبروں کی خدائی سلیپے رگوانا مٹی کا گارہ بنانا سارے کام خوشی سے کر لیا کرتا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد گلاب خان بلکل اقلہ پڑ گیا تھا کچھ دن کے بعد پڑوس میں اسے ایک لڑکا مل گیا جو اس کی مدد کر دیا کرتا تھا اور گلاب خان اسے دس بیس روپے دے دیا کرتا تھا لیکن وہ من موجی تھا دل چاہا تو آگیا ورنہ نہیں شہباز خان کے تو بات ہی کچھ اور تھی اکثر گلاب خان سوچتا تھا کہ اس کا دادہ بھی اسی کبرستان کا گورکن تھا باپ نے بھی ساری زندگی یہی کبریں بنائیں اور اب وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا لیکن ہٹیاں کمزور ہو گئی تھی بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے جوان ہوگا اور اس کبرستان کا شہنشاہ کہلائے گا لیکن اس کے شہر جانے کے بعد گلاب خان کافی مرجا گیا تھا دل کا ایک گوشہ ویران ہو گیا تھا اور بہت سی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا پتہ نہیں بیغم صاحبہ کی بات مان کر اس نے اچھا کیا تھا یا برا اس کے بعد گبروں کا رکھوالہ کون ہوگا کون کبھی کبھی رات کی تاریخیوں میں دل گبراتا تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا اور پھر یہ تمام احساسات اس کا پیچھا کرنے لگتے آج بھی ایسی ہی رات تھی بارش اور کالے اسمان پر چمکتی بجلی اسے بہت پسند تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹے کی یاد بھی دل کے کسی گوشے میں دکھن بن جاتی تھی اس وقت بھی شہباز اسے بہت یاد آ رہا تھا اس یاد میں محبت بھی تھی غصہ بھی تھا اور جلہ ہٹ بھی سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی بجلی چمک رہی تھی بادل گرج رہے تھے لیکن بارش بھوندہ باندھی کی حد تک ہی محدود تھی ایسی صورت میں اگر شہباز ساتھ ہوتا تو کم از کم کبروستان کے آہتے کی دوسری سیمت کا گیٹ ہی بند کر دیتا اب سردی موٹ کر اسے وہاں تک جانا پڑے گا بجلی چمک رہی ہے کسی سے کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ اس بجلی سے اسے بہت ڈر لگتا ہے گلاب خانے بیڑی کا آخری کش لیا اور پھر اسے ایک طرف اچھال دیا ننی سے چنگاری لکیر بناتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی پھر پانے کی ایک بودھ نے اسے تاکا اور اس کے سر کو چھو لیا چنگاری بھج گئی گلاب خانے جگہ سے اٹھا اس کے حلق سے ایک ہلکی سکر راہ نکل گئی تھی اس کے ساتھ ہی بڑ بڑا اٹھا تھا دھت دیری کی انسان سارے زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا مگر جب اولاد جوان ہوتی ہے تو سب سے پہلے بادشاہت وہی اولاد شین لیتی ہے پھر اس کی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ شہزادی کیا کہنا چاہتے ہیں شہباز ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ کر رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب مجھے تو انگریزی آتی بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہ دونوں بچوں کو کسی ہسپتال میں پریکٹس کے لیے رکھوا دیں گی کیا نام بتا رہی تھی وہ ہاؤس 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 جاب ہاں ہاؤس جاب بجلی کی چمک اور مدھم بھوندہ باندی میں اسے پچھلی طرف کے گیٹ کو بند کرنا تھا اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے وہ ہاؤس جاب ہاؤس جاب کی کردان کرتا ہوا آگے بڑھا اور کبروں کے درمیان سے گزرنے لگا ان میں سے بہت سی کبریں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی باقی جو پرانی کبریں تھی ان کی دیکھ بھال وہ کرتا رہتا تھا بلکل اس طرح جیسے مرنے والوں کا کرز ادا کر رہا ہو جینے والے تو کسی نے کسی طرح اپنا کام نکلوا لیتے ہیں کبھی پیسے خرچ کر کے کبھی سختی کر کے کبھی بھرا بھلا کہہ کر لیکن وہ جو بے بسی کی نیند سو رہے ہیں ان کا خیال تو خود ہی کرنا پڑتا ہے گلاو خان نے اپنے ذہن میں تصور کی ایک دنیا بات کر لی تھی ان کبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کے چہرے تراش لیے تھے حالانکہ ان چہروں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ان سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا بلکل ڈر نہیں لگتا تھا اسی ان سے بھلا ان سے کیا خوف کھاتا یہ تو اپنے دن رات کے ساتھی ہیں بچپن سے لے کر اب تک ان کا ساتھ رہا ہے لوگ ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں بھلا میرے دل میں ان کے لیے کیا ڈر ہوگا ہاں بادل کی گرج اور بجلی کی چمک الگ چیز ہے ان سوچوں نے اس کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے گرج چمک کا خوف نکال دیا تھا وہ گیٹ تک پہنچ گیا گیٹ کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا شاید ہوا سے کھل گیا تھا حالانکہ کافی وزنی تھا اور اسے کھولتے ہوئے کافی زورتار آواز بھی پیدا ہوتی تھی گلاو خان تھوڑے عرصے کے بعد اس کی میں تیل بھی ڈالتا رہتا تھا لیکن مٹی اور گرد سے یہ تیل سوک جاتا تھا پھر دھو بھی تو کوئی کم نہیں پڑتی ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے اس کے بعد دیکھو تماشا آندھیاں چلیں گی اور مٹی جم جائے گی ان چولوں پر اس نے گیٹ کو پکڑا اور ابھی بند ہی کر رہا تھا کہ ٹوچ کی روشنی اس پر پڑی اور پھر تھوڑے فاصلے پر اس سے کچھ لوگ آتے نظر آئے گلاو خان نے مو پھاڑ کر ادھر دیکھا کوئی جنازہ آ رہا تھا لیکن بہت کم لوگ تھے جو اس جنازے میں شریک تھے گلاو خان حیران رہ گیا اس نے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی بارہ بجے کے بعد کسی مئیت کے دفنانے کی اجازت نہیں تھی لیکن لوگ بھی کمال کی ہوتے ہیں مو اٹھا کر چلے آتے ہیں باتیں بتاتے ہیں اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں اب بھلا سوچو نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا تھا نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی اب کوئی دھماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو قدال پھاوڑا لے کر ان لوگوں کی خواہشیں پوری کروں گا وہ رکھ کر ان کو دیکھتا رہا اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب میت صبح ہی کو لائی جائے اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہے وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گرد تک پہنچ گئے پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا سنو بھائی سنو میری بات سنو گلاب خان نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی یہ انہی بیغم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز کو ان سے دور کر دیا تھا بنگلے کے سامنے چوکے دار ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت بوندہ بانزی اور بادلوں کی گڑگڑہ ہاتھ کی وجہ سے وہ بھی غیب تھا گلاب خان گیٹ کے پاس رک گیا ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور بولا میری بات سنو تم ہی اس قبرستان کے گھرکن ہونا ہاں جی ہیں دیکھو بھائی ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ بارہ بجے کے بعد کسی میت کی تدفین نہیں کی جاتی لیکن میرے بھائی اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور میرے بھی بھائی میت کو دیوار سے بھائی رکھو اور انتظار کرتے رہو صبح چھے بجے کے بعد اسے انگر لے آنا اور کوئی گیارہ بارہ بجے تک میں اسے دفن کر دوں گا ٹھیک ہے نا آرے بات تو سنو اس شخص نے کہا اس نے گلاب خان کو گیٹ میں تالہ لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ آگے بڑھا اور بولا تالہ مت لگاؤ میری بات سنو بھائی صاحب سرکاری قانون ہے ہمارا قانون نہیں ہے اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا ہماری شامت آ جائے گی پھر جو موت کا ریجسٹر ہوتا ہے نا اس میں ہم کونسا دن لکھیں گے بھائی جی اس وقت ہم معافی چاہتے ہیں دیکھو گھرکن میری بات سنو زد مت کرو قانون تمہارے ساتھ ہے مجھے دیکھو اور پہچانو میں پولیس آفسر ہوں میرا نام انسپیکٹر فرزند ہے اور ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحبی موجود ہیں اب تم سوچ لو کہ اگر تم نے علاقے کے پولیس آفسر اور مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا ارے صاحب جی آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو آپ بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے لیکن قانون تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے نا دیکھو گھرکن کیا نام ہے تمہارا گلاب خان دیکھو گلاب خان کبھی کبھی قانون میں لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے تم یہ نہیں سوچ رہے کہ بارش ہو رہی ہے بادر گرج رہے ہیں ہو سکتا ہے صبح تک تیز بارش ہو جائے کتنی پریشانی ہوگی ہمیں یہ تدفین ابھی کرنی ہے اور تم سنو بلکل بے فکر رہو تمہاری مزدوری تمہیں چار گناہ زیادہ ملے گی چلو دروازہ کھلو ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے گلاب خان نے بے بسی کی نکاؤں سے انہیں دیکھا وہ لڑنے بڑنے والا آدمی کہاں تھا پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا ہے اس نے ایک گہری سانس لی اور گیٹ کھول دیا ان کی تعداد چھے تھی چار جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور پانچوا وہ تھا جس نے سمان اٹھائے ہوا تھا ایک ان سب سے پیچھے تھا گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے تھے خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہیں وہ سب اندر داخل ہو گئے گلاب خان نے گیٹ بند کر دیا پھر بولا روشنی آگے لے آؤ صاحب کبروں کے درمیان ٹھوکرے کھاؤ گے ہمیں تو خیر راستہ پتا ہے مگر آپ کو تکلیف ہوگی تم ایسا کرو گلاب خان تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے کوئی لالٹان وغیرہ وہ بھی لے آؤ اور قدال اور پھاوڑا بھی لے آؤ انتظام کر لو قبر کھوڑنا ہوگی صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو پوڑے آدمی ہیں گھر میں اور کوئی بددگار بھی نہیں ہے ہم قبر کیسے کھو دیں گے آپ خود بتاؤ بلکل بے فکر رہو گلاب خان ہم تمہاری مدد کریں گے آپ سے کیا کہیں آپ نے تو پریشان کر دیا ہے یار تم سے کہہ دیا ہے ہم نے کہ تمہیں مزدوری ڈبل بلکہ چار گناہ زیادہ دیں گے انسان کو کم از کم تھوڑا سا تعاون تو کرنا چاہیے نا اب ظاہر ہے ہم اس وقت اس لیے میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں ایک تو ہم غم زیادہ لوگ ہیں اوپر سے تم نقرے دکھا رہے ہو مزدوری کی بات بلکل نہیں ہے صاحب ہم اتنی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں بس ہم تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں میں نے کہا نا قانون تمہارے ساتھ ہے تمہارے سامنے ہے اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو تم ہمارا نام لے دینا ریجسٹر میں ہم اپنے بارے میں تفصیلات لکھیں گے دستخط بھی کریں گے اور تم اس کے لیے بلکل بے فکر رہو کہ تم قبر اکیلے کھو دوگے ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے پھاوڑے وغیرہ لے آؤ جلدی سے گلاب خان بلکل بے بس ہو گیا تھا وہ واپس پلتا اور اپنے جوپڑی پر پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد خودائے کا سامان لے کر آ گیا ایک جگہ منتقیب کی گئی اور وہ لوگ فاقی اس کی مدد کرنے لگے گلاب خان نے انہیں منع بھی کیا اور بولا کہ سرکار ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں ان میں سے ایک نے کہا نہیں گلاب خان تم نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے گلاب خان تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اس نے دو تین بار انہیں دیکھا بڑے عجیب سلوک تھے حالانکہ فیشنیبل کپڑوں میں بلبوس تھے مگر خدائی کا کام بے فکری سے کر رہے تھے آہستہ آہستہ وہ نعرہ موتا چلا گیا ان لوگوں کی واقعی مجبوری ہے رات بھر میت کہاں رکھیں گے یہی شکر ہے کہ بارش ابھی تیز نہیں ہوئی تھی ہلکی بوندہ باندی مسلسل جاری تھی اور بادل گرج رہے تھے بجلی کی چمک اس وقت کارامت ثابت ہو رہی تھی خاصی دیر لگ گئی اور اس کے بعد میت کو کبر موتار دیا گیا پھر کبر بند کر دی گئی گلاب خان اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا بہت دیر ہو گئی تھی بیوی اور بیٹی کو اس کی مسئیبت کا پتہ تک نہیں تھا اور وہ اپنے چھوٹی سی کٹیا میں مزے کے نیت سو رہی تھی گلاب خان نے سوچا کہ یہ بھی ایک زندگی ہے اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے اب کیسے نہیں دائے گی تدفین کے بعد ان لوگوں نے گلاب خان کا شکریہ دا کیا اور پھر ریجسٹر میں انہوں نے دوسرے ہی دن کا اندراج کیا تاکہ کوئی قانونی گڑبر نہ ہو اس کے بعد انہوں نے گلاب خان کو پیسے دی لیکن گلاب خان نے ان سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا اس نے کہا نہیں صاحب اگر ایسا کرتے تو یہاں گھرکنہ ہوتے باپ دادا کے زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں کچھ اور کام کر لیتے پیسہ بڑی بوری چیز ہے اس کا آنا اور جانا دونوں ہی برا ہوتا ہے تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو گلاب خان بارہال تم نے ہمارے مدد کی ہے تمہارا بہت شکریہ اور اس کے بعد وہ سب کبرستان سے باہر نکل گئے گلاب خان ان کے ساتھ ساتھ ہی گیٹ تک پہنچا تھا اس نے کبرستان کا گیٹ بند کیا واپس آتے ہوئے البتہ ایک بات اس نے ضرور سوچی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ پیدل آئے ہیں کوئی گاڑی وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اب پیدل واپس جائیں گے ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی رہتے ہوں ویسے پتہ تو کافی فاصلے کا لکھوایا تھا بارہال باہلا ہاں